اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کہہ رہی ہے تو آپ یہ سی ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ کے سکورڈ کے بارے میں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی سکورڈ میں کون کون سے کھلاری شامل ہوں گے کیا شرجیل کان کی واپسی ہوگی کیا عمر اکمل کی واپسی ہوگی کیا کامران اکمل کی واپسی ہوگی کیا جنیت کان کی واپسی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ جن نظرات نے ابھی تک مجھے فیس بک انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہ دسکرپشن میں جا کے لنک چیک کر سکتا ہے اور مجھے وہاں پر جا کر فالو بھی کر سکتا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے انشان کو ضرور پیس کر دیجئے اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ ماری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو بہہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئیہ بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی سکاوٹ کے بارے میں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کون کون سی پلیئنگ لیون ہوگی تو بھئیہ اوپنرز کی بات کے تو اوپنرز میں شرجیل کان فقر زمان اور بابر آزم نظر آتے ہیں بابر آزم بھی سپیشلس ٹی ٹوانٹی کے اوپنر ہے وہ ہر جگہ ٹی ٹوانٹی کی اوپننگ کر رہے ہیں تو بھئیہ اگر شرجیل کان کی ہوگی واپسی تو ٹھیک ہے ہوگا اگر شرجیل کان کی واپسی نہ ہوئی تو شرجیل کان کی جگہ کامران اکمل اس لسٹ میں شامل ہوں گے تو بھئیہ اگر نمبر چار کی بات کی تو نمبر چار پر ہمیں عمر اکمل دکھائی دیتے ہیں عمر اکمل کے بعد محمد حفیظ ہارس سوہیل جو اوبرت ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار ہیں اور ہر فارمیٹس میں اچھی پرفارمیس دکھا رہے ہیں ان کے بعد سرفراز احمد آصف علی سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور ویکٹ کیپنگ کا فرائز سارا انجام دیں گے ان کے بعد اگر بات کیے دو بیسٹ آر لاؤنڈر کی تو دو بیسٹ آر لاؤنڈر کی صورت میں ہمیں عماد وسیم اور جبکہ دوسری طرف ہمیں شداب کان نظر آتے ہیں یہ اچھی بولنگ کے ساتھ اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں شداب کان کینیڈا سوپر لیگ میں اچھی پرفارمیس دکھا رہے ہیں کینیڈا گلوبل لیگ میں جبکہ عماد وسیم نے بھی اپنے وائل کپ میں اپنے اپنے اپ کو ثابت کرا دیا کہ وہ بہترین آر لاؤنڈر ہیں ان کے بعد اگر فاسٹ بولر کے شعبے کی بات کی تو فاسٹ بولر کے شعبے میں میں محمد آمیر وہاں بریاز حسن علی شہین شعافریدی اور جنیت خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے نظر آتے ہیں تو بھئیہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے پانچ فاسٹ بولر دو آر لاؤنڈر تین آر لاؤنڈر محمد حفیز بھی آر لاؤنڈنگ پروفارمیس دیں گے بولنگ بھی کریں گے ان کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں تین آر لاؤنڈر اور ایک ویکڈ کیپر کے ساتھ ورلڈ کپ کے سکارڈ میں جا رہی ہے تو بھئیہ آپ کی رائے کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم یہ صحیح کر رہی ہے یا غلط اپنی رائے کا ایزار نیچے کمیڈ ووکس میں کیجئے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ